اتر پردیش کے مدرسوں میں دھرم وشیش کی سکشہ دیے جانے پر الہباد ہائی کوٹ نے سوال اٹھا ہے ہائی کوٹ نے اس ماملے میں کیندر اور یوپی سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے اور سوال کیا ہے کہ جو مدرسے سرکاری پیسوں سے چلائے جاتے ہیں کیا ان میں کسی ایک دھرم وشیش کی سکشہ دی جاتی ہے کوٹ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو کیا یہ سمیدھان کے انوچھے چودہ پچیس چھبیس اور تیس کا اولنگن نہیں ہے الہباد کوٹ نے مدرسوں میں سے ایک دھرم وشیش کی سکشہ دیے جانے پر کیندر اور راج سرکار کو نوٹس جاری کر جواب طلب کیا ہے کوٹ نے سرکار سے پوچھا ہے سرکاری مدد سے چلنے والے مدرسوں میں دھارمک سکشہ کیسے پردان کی جا سکتی ہے ہائی کوٹ نے کیندر اور راج سرکار کو اس سلسلے میں جواب داخل کرنے کے لیے چھے ہفتوں کا وقت کی مانگا ہے اس کے لیے کوٹ کیندر کے الپسنکھہ ویبھاگ کے سچے ویو پی الپسنکھہ کلیار کے پرنسپل سیکیٹری سے جواب داخل کرنے کو کہا گیا ہے ہائی کوٹ نے جان پور کے مدرسہ سکشک ایجاز احمد کی یاجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے یہ تپری کیا اور کیندرہ راج کے سرکاروں سے طلب جواب مانگا ہے ایجاز احمد جان پور کے سدنی پور علاقے میں سنچالیت ہونے والے مدرسہ سمتانیا اسلامیا سکشک ہے بیور ریپورٹ ٹیم ٹاپ سٹوری نیوز